بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائیور بہنیں امید کرتا ہوں کہ اب لوگ سارے خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال دوستو آج ہم لوگ ازاد کشمیر کے علاقے میں مجود ہیں یہاں پہ بلکل بارڈر ایریا جو ہے قریب ہے تو ہمارے بائی سمی بائی ہیں یہ ہمیں لے کے آئیں یہاں پہ ایک دربار شریف تھا آج آپ لوگوں کو اس دربار شریف کا اندرونی اور بیرونی منظر دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس دربار شریف کا نام کیا ہے اس دربار شریف کو کس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اس دربار شریف کا نام ہے بابا پیر دنے والی سچی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہی اب اس دربار شریف کو دنے والی سرکار کیوں کہا جاتا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پہ پہلے ایک دنے کے درخت ہوا کرتے تھے بہت زیادہ اور گنے ہوا کرتے تھے یہاں پہ اس وجہ سے اس دربار شریف کا نام پھر دنے والی سرکار کے نام سے ڈالا گیا اور اسی نام سے پھر یہ دربار شریف مشہور ہو گیا اب یہ دربار شریف کب کا بنا ہوا ہے اور کیسے ظاہر ہوا اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دربار شریف کے باہر کا منظر دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت منظر ہے یہاں پہ گھر قریب کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگوں کو دور دور تک کوئی بھی گھر دیکھنے کو نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ ازاد کشمیر کا علاقہ ہے بلکل بارڈر ایریا اس کے قریب ہے تو یہاں پہ گھر بہت زیادہ کم ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دربار شریف کے بلکل سامنے یہاں پہ کام بھی جاری و ساری ہے ابھی کچھ کمرے اور برامدہ وغیرہ بنا رہے ہیں اس طرف کچھ پودے لگے ہوئے ہیں جو کافی پرانے نظر آ رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں آپ لوگوں کو اندر لے کے دربار شریف کے دکھاتے ہیں کہ دربار شریف کس طرح کا بنا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ دربار شریف کے باہر دیکھیں کہ یہ لوہے کی صلاحوں کے ساتھ اس کو دیوار بنا کے تو محفوظ کیا گیا ہے یہ میندروازہ ہے اس کا یہ سامنے برامدہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتے چلیں کہ کچھ لوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ گلاس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں شاید یہ لوگ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے تو جب کسی کے منت پوری ہو جاتی ہے تو یہ یہاں پہ چڑھا جاتے ہیں آئیں چلتے ہیں اندر آپ لوگوں کو دربار شریف کے اندر بھی دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پودے بھی کافی زیادہ تداد میں آگے لگائے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے جو دربار شریف کی خوبصورتی کو دبالا کرتے ہیں تو یہ ہے دربار شریف کا برامدہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دروازے کے اوپر کلیمہ طیبہ لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عثمان غنی عمر فاروق علی المرتضاء اور چاروں کل بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس سائٹ پہ آ جائیں تو آپ لوگوں کو دربار شریف کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا بابا پیر دنے والی سچی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ کچھ شیشے بھی لگائے گئے ہیں جو دربار شریف کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں اندر آپ لوگوں کو اندر سے دکھائیں گے کہ دربار شریف کس طرح کا ہے یہ دربار شریف کا مین گیٹ ہے جو الیومنیم سے بنایا گیا ہے یہ ہم لوگ دربار شریف کے اندر آ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دربار شریف کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ دیا گیا ہے اور قبر کی لمبائی کتنی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن غالبا مجھے ایسے لگ رہا ہے کی جو لمبائی ہے وہ ہوگی تو ان کی جو حسری ہے اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں ہیں پاسماندہ علاقے میں جہاں پہ گھر بلکل قریب کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ان کی حسری بھی نہیں لکھی ہوئی اس کے ساتھ ایک اور چیزہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو دربار شریف کے سائدوں پہ بہت زیادہ یہ ہار نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ کچھ یہ گانے وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آئے گے جو لوگ ہاتھ پہ بانتے ہیں شادی کے دن تو یہ جو ساری چیزیں یہاں پہ لڑکی ہوئی ہیں یہ شاید اس لئے لوگ لڑکا کے جاتے ہیں جن کی منت پوری ہوتی ہے یا پھر شادی وغیرہ یا بیاء کے بعد لوگ یہ چیزیں یہاں پہ لڑکا کے جاتے ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لئے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاتے چلیں بہت زیادہ تعداد میں یہ کلے بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ جو پہ شادی ہوتی ہے لوگوں کی تو شاید وہی تر رکھ جاتے ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لئے یہاں اسی جگہ پہ محفوظ کر دیں گے یہاں پہ کچھ سپارے اور کرونے مجید کے اوراک بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ تھا مکمل دربار شیف کا ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایک خوبصورت سا گمبت بھی بنایا گیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت گمبت ہے اور خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے اندر ششے نصب کیے گئے ہیں اوپر پھول بھی بنے ہوئے ہیں اور ایک خوبصورت انداز سے دربار شیف کا صدای گیا ہے دربار شیف کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کچھ چادریں بھی چڑھائی گئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتے چلیں کہ اگر لوگوں کو یہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھنے کے لیے نیچے کالین بھی بچھائی گئی ہے خوبصورت انداز سے پھنوں کے ساتھ بنی ہوئی یہاں پہ کچھ دیئے بھی رکھے گئے ہیں شاید لوگ یہاں پہ اپنی منت کے لیے یہ کچھ دیئے جلاتے ہیں یہاں پہ گربتی جو ہوتی ہے خوشبو والی وہ بھی جلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک میں اور چیز دکھاؤں یہ ہم میں جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ کڑولی ہوا کرتی ہے اب ہمیں پتا نہیں تھا ہوتا کہ وہ کڑولی کیسے کی ہوتی ہے اور اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی کڑولی ہوا کرتی تھی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تھا یہ دیکھیں یہ جو ہے کڑولی ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں آپ یہ شاید لوگ اپنے سر پہ اٹھا کرنا تو اس کو لے کے آتے تھے تو یہاں پہ اپنی منت پوری ہونے پہ یہ جو سلانہ اس مبارک ہوتا ہے اس پہ یہ لوگ لے کے آتے ہیں تو یہ ہے جی کڑولی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساتھ کچھ گڑے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ بھی نیچے کافی جرد اداد میں گڑوں کو سجا کے رکھا گیا ہے لوٹے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہ تھا مکمل دربار شفت جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شئر لازمی کیجئے گا جوہوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ